ایک بوٹس اپ اکاؤنٹ کو دو یا تین موائل میں کیسے چلائیں دوستو جدی آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کی ایک ہی نمبر سے بنا ہوا بوٹس اپ کو آپ دو یا تین موائل میں ایک ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں تو بنے رہی ہے اسی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کس پرکار سے ہم یہ پرکریا کرتے ہیں اور اس پر کیا سمجھیا آتی ہے دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دھیرندر شنگ بیشت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نیٹ می اور چینل پر نئے آیا اور چینل سبسکرائب جس سے کی بوٹس اپ سے ریٹیڈ آپ کو اچھے چیئی ویڈیو ملتی رہتی ہیں چلیئے اب اس طرح پروک جانتے ہیں کہ آپ ایک بوٹس اپ اکاؤنٹ کو ایک سے ادھک موائل میں کیسے چلا سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا ایک بوٹس اپ اکاؤنٹ یہ رہا اور یہ جو بوٹس اپ اکاؤنٹ ہے اب اسی کو ہم دیکھو ایک طرح چل رہا ہے اب لیپ ٹاپ میں اور ایک اس میں چل رہا ہے اور اسی لیپ اسی اکاؤنٹ کو ہم ابھی ہمارے دوسرے م ڈالنے کا اپسن آئے گا آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں اونا آپ یہاں پر موائل نمبر نہ ڈال کر کے آپ کو دیکھو تین ویندو پر کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر لنک لنک ٹو ایک دسٹنگ اکاؤنٹ کا اپسن آ جائے گا یہ کرتے ہی آپ کو سامنے آپ پر ایک qr code generate ہو جائے گا اور qr code generate ہو جائے گا اور qr code generate ہوتے ہی دھیان دیجئے گا دوستو آپ کو جو آپ کا دوسرا موائل ہے جیسے ہمارا یہ رہا موائل تو ہم ابھی اس کے تین ویندو پر کلک کر رہے ہیں اور یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر لکھا ہوا مل جائے گا لنکڈ ڈیوائیس لنکڈ ڈیوائیس ہے اور یہاں پر آ جائے گا لنکڈ ڈیوائیس اس کے اپسن پر کلک کرنا ہے اور فنگرپینٹ لگانا ہے اور لگانے کے بعد میں اسی جو qr code ہے اس کو سکین کر لینا ہے اور یہ login ہونے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ login ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا یہ whatsapp account تھا اور یہ اس میں login ہو گیا ہے ہمارے ایک ادھر account میں یہ دیکھئے یہ بلکل ڈیٹو چل رہا ہے سیم ٹوسے میں کوئی خراب نہیں ہے وہی message آیا یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے جو message اس میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کس پرکار سے ہم نے بینہ کسی problem کے یہ جو account ہے یہ بلکل الگ account ہے دیکھ سکتے ہو آپ جو اس میں fingerprint بھی لگا ہوا ہے اور یہ ایک الگ account ہے الگ number کا اور یہ جو ہے ایک ایک ایسے mobile number کا بھی ہے جو ہمارے mobile میں ہی ہے ہی نہیں ہے اس ورشیم نہیں ہے وہ اس والے account پڑی ہوئی ہے اور اس میں login کر لیا ہے اور یہی account ہمارے laptop میں بھی چل رہا ہے تو سیم ہی account ہمارے laptop میں بھی چل رہا ہے اور یہ mobile میں بھی چل رہا ہے جیدی مان لیجیے دوستو آپ کے mobile میں سے اگر آپ کو یہ account یہاں سے ہٹانا ہے سمجھ گئے ہیں مارلو آپ تھک گئے ہیں پریسان ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ account یہاں سے remove کرنا ہے تو آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے آپ کو ڈائریکٹ ادھر آنا ہے آپ کے پرانے account جو account آپ نے ایک پر ایڈ کیا ہوا ہے یہ نظر آجائے گا دیکھیں android 7.1 جو ہمارا mobile ہے اور یہ ہے google chrome window جو ہمارے laptop میں چل رہا ہے دو جگہ ہو گیا تو اب یہ mobile میں چل رہا ہے تو ایسے میں اگر ہم یہاں سے اس کو remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھو اس پر ادھر کرنا ہے اور logout کے option پر click کر دینا ہے جیسے آپ logout کرنے کے option پر click کروگے تو دیکھئے یہاں پر یہ چلا جائے گا یہاں سے logout is pending یہ logout ہو رہا ہے ایک بار ابھی یہاں سے ہم نے کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی ابھی action ہوا تھا action ہوتے ہی یہاں سے account چلا گیا آپ دیکھئے you have been logged out ایسے کرنا ہے اپنے باسہ کا چناب کر لینا دیکھئے انگلز کا چناب کرنا ہے تو دیکھئے یہ اقدم صحیح ہو چکا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کس پرکار سے ہم نے WhatsApp کے ایک ہی account کو دو تین جگہ login کیا لیپ ٹاپ میں کر لیا ایک موائل میں all کر لیا اور ہمارے موائل پر ہے یہ تو ایسے ہو گیا نا تین جگہ پر login ہو گیا ہے اور دیکھو دوستو جو WhatsApp کا account رہے گا جس میں جو آپ کا account ہے وہ دیکھو تب ہی ڈنگ سے کام کرے گا جب آپ اس کے نزدیک ہوگے یا آپ کا موائل online ہوگا اور اس میں بھی internet برابر چل رہا ہوگا سمجھ گئے اگر آپ ایک جگہ جو main account ہے وہاں سے آپ online نہیں ہو اور آپ ایک دوسرے account کو use کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ تو official سی بات ہیں تو دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بھی اپنے WhatsApp account کو ایک سے ادھک موائل میں use کیا ہوگا اور اچھی طرح سے چل رہا ہوگا کوئی بھی WhatsApp سے کوئی سمجھا آ رہی ہے تو کمنٹ اوکسوں کمنٹ کر دیجئے گا اور ملتے کس اچھی سی ویڈیو میں دیکھتے رہی ہے بھی تقنیت می